نمشکار میرا نم ارویند شاہ ہے میں کشمیری پندت ہوں آج کل وستاپن کا جیون وطید کر رہا ہوں وہ اپنے دس پلیس پرم ہر ہوم لینڈ کشمیر سو آج کل ہمارے کوئی ستائی سال ہو گئے اپنا اسططو دونڈتے ہوئے جب ہم اپنا خوج کرتے ہیں کہ اسططو کیا ہے اسططو کیسا ملے گا کیسے ملے گا جیوی تو ہم ہے لیکن جیون کے ساتھ اسططو ہونا جیونت ہونا بہت ضروری ہے جیونت ہونے کے لیے دو تین چیزوں کا بڑا اوشک ہونا ہے چاہے وہ کہیں بھی وشو کے کسی جگہ پہ ہو ایک تو ہوتا ہے کہ ہمارے درتی کہاں ہم کس مٹی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ہماری مٹی کون سی ہے دوسرا ہوتا ہے کہ ہمارا آسمان کدھر ہے ہمارا گگن کدھر ہے تیسرا ہے کہ ہماری باشا کہاں ہے باشا اور اسططو جیوگرافی اور لینگویج کے بنا تو کچھ نہیں ہے تیسرا ہے کہ ہمارے انسٹوشنز کہاں ہے جو یہ چار چیزیں بیسک ہیومن ڈیفنیشنز ہیں یہ کشمیری پندیت کے لیے مسنگ ہے یہ چاروں چیزوں کو استعپیت کرنے کے لیے ہم لوگ ایک پریاس کر رہے ہیں اس میں اپنا ایک پریاس ڈونڈنے کے لیے ہمارا جو آدھرنی سب سے زیادہ بڑا انسٹوشن ہے وہ ہے شاردہ ماتا شاردہ ماتا ہی نہیں ہے شاردہ ماتا کے ساتھ ہم نے ہمارے لیے ایک شاردہ انسٹوشن بنا تھا انسٹوشن آف لرننگ جو وشو کی ایک پرمک وشوی دیالیوں میں سے ایک وشوی دیالی تھا اب ہماری ویڈہم نہ دیکھ لیجئے بھارت آزاد ہوا بھارت کے لوگ آزاد ہوئے کشمیری پنڈت کی ویڈہم نہ یہ ہے کہ وہ اپنے استعپیت کے انسٹوشن میں نہیں جا سکتا ہے ہماری جو استعپیت کی بات ہے وہ ہی ہم سے ملیا میٹ کر دی گئی ہے میں اپنے بچے کو کیا استعپیت بتاؤں وہ کیا پڑے گا کہاں پڑے گا کیسے پڑے گا اس کے لیے ہم نے ایک پریاس کی رہا ہے کہ جو ہمارا شاردہ مائی مندر ہے جو ہمارا شاردہ یونوستی کا ہے اس کے ساتھ کم سے کم میرا اور میری جو پروجنی آنے والی ہے اس کے ساتھ لنک رہے کشمیر میں ہم ہماری زمین تھی تو بھی ہم کسی کو بتا دیتے ہم اس بھومی کے پتر ہے ہمارا اسمان تھا جہاں ہم اپنے چاند اور سورج کو دیکھ رہے تھے آج نہ میرے پاس میری دھرتی ہے نہ میرا اسمان ہے اور نہ میرا انسٹیوشن ہے کس کے ساتھ آپ میرے کو جوڑ رہے ہو میری استطیق ایسے ہی ہے کہ ایک السیشن کتے کو آج یہاں باندھ گے رکھا میرے بیٹے نے بولا یہ ٹھیک جگہ نہیں ہے میں کہیں اور جاؤں گا ہم سارے وشو میں پھیل گئے ہیں اور ہم گم ہو رہے ہیں لوگوں کا جو یہ آبادی ہے جو وشو میں لوگوں کی آبادی ہے ہم اس میں گم رہے ہیں گم ہو جا رہے ہیں میرا استطیق وہ کہاں ہے استطیق کو ڈونڈنے کے لیے ہی ہم نے مائیگریشن لوگ اے کیا کہ ہم جی اگر ہم وہاں نہیں جائیں گے تو ہمارے کو سال میں ایک بار شاردہ ماتہ مندر کا درشن کرنے کے لیے دے دیجئے سب کے لیے مندر کھلا ہے سب کے لیے مسجد کھلا ہے سب کے لیے بولنے والا ہے جب ہم بولتے ہیں کشمیری پندیت کو شاردہ مندر کے درشن کرنے ہیں ہماری بات کوئی سننے والا نہیں ہے ہم بھارت میں رہتے ہیں ہم بھارت کی حواسی ہم شاردہ ماتہ بھارت کی ہے اور لیکن کشمیری پندیت شاردہ ماتے کا درشن نہیں کر سکتا ہے کیا یہ ہماری ویڈمنہ ہے کیا آپ یہ میرے مستطو کے ساتھ کھیل رہے ہیں میں بھارت سرکار کے پونچھتا ہوں کہ میرا مستطو کہاں ہے میرے کو اپنا مستطو دے دو مجھے روٹی کپڑے پہننے کی شمتہ ہے میں کماؤں گا اپنی روٹی میں کپڑے بھی اپنے لئے لاؤں گا میرا اسططو آپ دے دو میرا اسططو کشمیر میں تھا وہاں آپ پھیل ہو گئے میرے کو پرڈکشن کرنے کیلئے میں یہاں گیا اب میرا اسططو کہاں ہے میں اپنے اسططو کے لئے لڑ رہا ہوں میرے کو شاردہ مندر چاہیے میرے کو شاردہ مندر میں سال میں ایک بار درشن کرنے کیلئے دینے چاہیے کیا میرا حق نہیں ہے میں یہ مانگوں دوسری بات ہمارے کو دنیا کے انسٹوشن میرے لئے ہیں میں اپنے بچے کو کہیں بے سکتا ہوں میں اپنے آپ کو کہیں پڑھائی کرنا لیکن میرے کو اپنا انسٹوشن چاہیے میرا انسٹوشن شاردہ انورسٹی ہے میرے کو ایک استطو دے دو میں کس کے ساتھ جڑوں گا میرے کو شاردہ انورسٹی دے دو ابھی تک یہ بڑی باری باتیں چھوڑو ہم بائی لیٹرل بات کریں گے پاکستان سے بات کریں گے وہ ایسے کریں گے پھر ہم انسٹوشن بنائی ہے بڑی بڑی باتیں چھوڑو میرا ایک ڈیمانڈ ہے give me a university in exile انڈیا میں آپ کہیں شاردہ انورسٹی کا ایک کمرہ دے دو دو کمرہ دے دو ہمارے پاس لوگ ہیں پڑے لکھے لوگ ہیں سینٹ پرسنٹ ہمارے پاس ایڈکیشنل پیپل ہیں ہمارے پاس ریٹرڈ لوگ ہیں we will start a university ہمارے پاس ایسے لوگ ہیں جو پھر ہی کام کریں گے ایک ہم کو کمرہ دے دو اور ہمارے کو as a migrant university registration دے دو ایفلیٹ پچاسوں universities یہاں انہوں نے کہا یہ ڈیمڈ universities پچاسوں institutions بنتے ہیں کل کا ایک بزنسمن ہوتا ہے وہ اپلائے کرتا ہے اس کو ایک انجنگ کالیج دیتے ہیں اس کو ایک ڈیمڈ university دیتے ہیں you give us the protection i promise you کشمیری پڑیت آئیں گے اور ہم انورسٹیز کو رنگ کریں گے میں انسٹوشن کا بندہ ہوں میں language کا بندہ ہوں میرے سنگی ساتھی یہ philosophy کے ہے culture کے ہیں science کو چھوڑ دو ہمیں science کے لئے laboratories چاہیے وہ بعد میں کریں گے ہمارے کو humanities chapters immediately start کر دے دو میں ministry of HRD کو کہتے ہیں ہمارے کو دو کمرے دے دو کوئی and make it a dm we have the capacity we will run it آپ ہمارے کو صرف استطو کی لڑائی ہم لڑ رہے ہیں آپ ہمارے کو وہ دے دو ہم کریں گے تیسری بات جو ہے آدمی کو تیسرا چیز کیا ہوتا ہے وہ اس کی باشا ہوتی ہے اور باشا تب رہتی ہے جب آدمی اپنے سانسکاروں میں رہے اپنے پریوار میں رہے اپنی community میں رہے اپنے community میں رہے پھر تو وہ وشو کا بندہ کہہ لے گا کہیں تو اس کی اپنی community ہو ہماری باشا ختم ہو رہی ہے کشمیری باشا جو ہم بولتے تھے ہمارے بچے نہیں بولتے ہیں شاردہ لپی شاردہ لپی میں جس میں ہمارے گرنٹ لکھے ہوئے ہیں آج وہ کوئی آدمی وہ پڑھنے کی استطیمہ نہیں ہے کیونکہ شاردہ لپی بھی لپ تو ہو رہی ہے اس لیے اب میں چار ڈیمانڈ سکتا ہوں ایک جیسے میرے مطر نے بتایا کہ ہمیں شاردہ ماتا کا پلگرمیج کرنے کے لیے یاترہ کرنے کے لیے ہر سال عنمتی ملنی چاہیے دوسرا ministry of HRD اور موڈی جی کو میں نویدن کرتا ہوں یہاں یونورسٹی آ ایک ہمیں صرف پلیس دے دو اور ڈیم ڈیونورسٹی کا اس کا بولو کیا کچھ کرنا ہے وہ سب کریں گے ہم اور اس کے لیے ہمارے پاس انشال سٹاپ ہے اور تاکہ ہم ایک انسٹیوشن اپنے کومنیٹی کو دے دے اور ایک ورلڈ کو انسٹیوشن دے دے دوسرا ڈیمانڈ تریسرا ڈیمانڈ ہمارے کو لینگویج پروٹیکشن دے دو کیونکہ ہمارے بچے لینگویج نہیں جانتے ہیں اور چوتھا میرے کو اپنا مٹی دے دو اور میرے کو اسمان دے دو جہاں میرا اسٹی تو رہے ورنہ ہم اتنے جانوروں کے لیے لڑتے ہیں ورلڈ کومنیٹی کے لیے لڑتے ہیں آج شیر کے لیے لڑتے ہیں کل کوئل کے لیے مرکل ہیں پرسو ہنگل کے لیے لڑتے ہیں کرپیہ نویدن یہ ہے کشمیری پندیت کی آواز بھی اٹھائیے دنیواد نمشکار